سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیرِ خدا حضرت سیدنا علی المرتضی سے فرمایا کہ اے علی تم اللہ کے شیر ہو لیکن تم اس پر بھروسہ نہ کرو نقل امید ہے کہ سایہ میں رہ کر اس بے مثل کی نزدیکی اپنے کمال اور نیکی کے بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی محبت کے ذریعے حاصل کرو تم اس اقل مند کے سایہ میں آجو جس کو راستہ سے ہٹانے والا کوئی نہیں اور اس کے ذریعے قربِ الٰہی حاصل کرو وہی بے نیاز ہے جو ہر کانٹے کو پھول بناتا ہے اور اندے کو روشنی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کو ہی دستگیری حاصل ہوتی ہے اور طالبانِ حق کو وہ اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں لے جاتا ہے وہ روح کا سورج ہے اور وہ سورج انسان کے اندر پر روح پوش ہے اے علی راہِ حق کی تمام عطاعتوں میں سے اس کے خاص بندے کے سایہ کو اختیار کرو اس اقل مند کے سایہ کی پناہ لو اس کے سایے میں تم اپنے دشمن سے نجات پاسکو جب تُو اپنے پیر کو پاؤ تو خبردار سرِ عطاعت میں اس کے سامنے رکھ دو اور اس خضر علیہ السلام کے کام پر صبر کرنا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ اس کو مارتا یا زندہ کرتا ہے تو اس راستے پر یارِ تنہا چلے تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی تنہا یہ سفر تیہ کرے یہ سفر بزرگوں کی باطنی توجہ کے باعث تیہ ہوتا ہے اور یہ ہاتھ غیر حاضر کو بھی لکمہ دیتے ہیں تو پھر میں حاضر مہمانوں کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی اے علی اے اہلِ کشف اور اہلِ حجاب میں بے حد فرق ہے کوشش کرنا کہ اندر کا راستہ پالو ورنہ زنجیر کی معنی دروازے کے باہر ہی رہ جاؤ گے پیر بنا لیا تو نازک دل نہ بن جانا گارے کی معنی ڈھیلانا ہو جانا پیر نرم بات کرے یہ سخت بات اس کی بات کو بخشی قبول کرو تاکہ سردار بن جاؤ اگر تم ہر تکلیف پر گصہ کرو گے تو پھر بغیر مانچے کیس طرح ساف ہو گے